بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ڈیر کیوں لگے ہوئے ہیں اس کی ساری تفصیل جو آپ کو بتاتے ہیں اسے کہتے ہیں جی ملچنگ کرنا اور ابھی یہ ملچنگ ہو رہی ہے اور ملچنگ کے کیا فوائدہ اور ملچنگ کیوں کی جاتی ہے اور ملچنگ کب کرنی چاہیے اور ملچنگ کن کن فصلوں پر کی جاتی ہے ابھی ہمارے سامنے جو کھیت ہے یہ نارک جی ون لسن لگا ہوا ہے تو اس کو لگے گو جی آج پانچ دن ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ پانی لگا لیا اور پانی لگانے کے بعد اس زمین دار نے جو ہے اس کے اوپر اروال گولڈ جو ہوتا ہے پینی میتھلین کا سپریے کر دیا ہے کہ کسی قسم کا جو ہے جڑی بوٹی یا گند نہ نکلے جب جو ہے وہ زمین وطر میں آتی ہے یعنی کہ پاؤں جو ہے وہ برداشت کرتی ہے پاؤں نیچے نہیں جاتا زیادہ پانی میں تو وطر آ جاتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ملچنگ جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دی ملچنگ جو سب سے بڑی جو چیز ہے ملچنگ کیسے کرنی چاہیے اور کس چیز سے کرنی چاہیے تو ملچنگ ہمیشہ جو ہے وہ پرالی جو دان کی فصل ہوتی جو اس کا بوسہ ہوتا ہے جسے پرالی بولتے ہیں اس کی کرنی چاہیے اب کئی اضلاع میں جو ہے یہ دان کا یہ بوسہ ہے یہ دستیاب نہیں ہوتا تو یہ انہی لوگوں کے لیے یہ والی ویڈیو ہے جہاں ملچنگ اویلیبل ہے یعنی کہ دان کی فصل کی بکایا جات جو ہے وہ اویلیبل ہے وہ ملچنگ کر سکتے ہیں جیسے ہمارا شیخ پورا حافظہ با جو چاول کی ہماری جتنی بھی پٹی ہے جہاں پہ ہمارا چاول کاشت ہوتا ہے ان کے پاس یہ بوسہ بہت سانی دستیاب ہوتا ہے اور ان کے پاس وافر مقتار میں ہوتا ہے اور زیادہ تر جو کسان ہے وہ آگ لگا دیتے ہیں لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے کافی سخت قوانین بنے ہیں کہ جو بندہ آگ لگائے گا اس کو جو ہے وہ باری جو ہے نا وہ جرمانے کیے جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف جو ہے وہ پورے کھیت میں ملچنگ ہو گئی ہے اور کچھ یہ روز بیٹ رہا چکی ہیں اور کچھ جو ہے اس طرف ملچنگ ہو رہی ہے اس وقت ٹھیک ہے اور لیبر لگی ہوئی ہے ادھر ملچنگ جو ہے وہ کر رہی ہے ملچنگ کس طرح کرتے ہیں آپ کو کلوز دکھاتے ہیں اور ملچنگ کے فوائد کیا ہیں ملچنگ کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس کو ملچ کر دیتے ہیں تو یہ زمین نیچے سے جو ہے وہ نرم رہتی ہے ابھی تو انہوں نے کل ملچ کیا ہے لیکن جب یہ زمین میں سورج کی شوائیں ڈیکٹ نہیں پڑیں گی تو زمین اسی طرح رہے گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بربری ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کا بربرا پانٹ جو ہے وہ رہے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اسی دان کے بکایا جات اس زمین کے اندر بھی ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے دان کاش کی گئی تھی اور دان کے فوراں بعد انہوں نے یہ جیون گارلک کاش کر دیا بیڈ کے اوپر اور جب آپ جو ہے وہ ملچنگ کرتے ہیں تو زمین ہمیشہ ایسے ہی نرم رہتی ہے اور ملچنگ کرنے سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنی فصل جو ہے وہ جو ہارویسٹ کر لیتے ہیں جب تو اس کے بعد ذو زمین نرم رہتی ہے اور کچھ کسان جو ہے اسی ملچ پر جو ہے وہ ملچ ہٹا کر اپنی فصل ہارویسٹ کرتے ہیں اور فصل ہارویسٹ کرنے کے بعد دوبارہ نیا سیڈ لگا دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ملچ کر دیتے ہیں اس طرح تو زمین یہ ہمیشہ کے لیے بربری رہتی ہے کیوں جب پانی آتا ہے اپنا پانی لگاتے ہیں آپ پاشی کرتے ہیں تو اس جگہ پہ نیچے جو ہے جو یہ نالی بنی ہوئی ہے یہ نالییں بنی ہوئی ہیں پانی ہمیشہ ان نالیوں میں رہتا ہے اور اوپر پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرفس جو ہے وہ بالکل خوش کیا ہے یہاں پہ ریز جاتی ہے پانی کی تو ملچنگ کا جو سب سے بڑا فیدہ ہے آپ کی جگہ نرم رہتی ہے بیڈ آپ کے نرم رہتی ہیں وہاں پہ جڑیں اچھی پھیلتی پھولتی ہیں اور فروٹ کافی موٹا ہوتا ہے ملچنگ جو ہے وہ آپ جب بیج لگاتے ہیں کسی بھی فصل کا کسی بھی سبزی کا آپ جو ہے ویدن جو ہے جب پہلا پانی لگا دیتے ہیں تو پہلے پانی کے آپ آٹھ دن کے اندر اندر جو ہے وہ ملچنگ کر لیں لازمی آپ تین دن میں شروع ہو جائیں آٹھ دن سے پہلے پہلے لازمی کر لیں کیونکہ بیج کا جب اگاؤ شروع ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گارلی کا اگاؤ شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کے اوپر ملچ کریں گے تو اس کا ذاری بات جب آپ اس کے اوپر دان کی فصل رکھیں گے تو اس کا جو ہے وہ یہ جو پودا وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو لہٰذا ملچ جو ہے آپ نے بیج کے اگاؤ سے پہلے پہلے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ملچ جو ہے وہ دو طرح کی پرالی ہمارے پاس دسیاب ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہ جو ہم نے ہارویسٹنگ بڑی مشین لگائی ہوتی ہے یہ والی جو ملچ ہم نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہوئی ہے کہ یہ والی ملچ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے رہوہ جو ہم نے کبوٹا مشین سے جو ہے ہارویسٹ کیا ہوتا دان یا ہاتھ کی کٹائی کی ہوتی ہے اسے بھی ملچ ہوتی ہے ہاتھ کی کٹائی سے بھی اور کبوٹا والی سے بھی اور ہماری جو ہے وہ ہارویسٹنگ بڑی مشین سے یہ والی جو پرالی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہارویسٹنگ مشین کے ساتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ملچ ہوا ہے جی کبوٹا والی جو ہاتھ کی جیسے کٹائی ہوتی ہے تو یہ والا جو ملچ ہے یہ ہاتھ کی کٹائی والا ہے اور یہ والا جو ملچ ہے یہ کبوٹا والا ہے تو اچھا کون سا رہے گا زیادہ تھینٹی کون سا رہے گا دونوں تھینٹی کے دونوں ٹھیک ہے لیکن جو ہاتھ والا ہے یا کبوٹا والا وہ کچھ زیادہ ہے ہم نے گندم بھی جو ہے وہ ریز بیٹ کے اوپر کاشت کیا اور کچھ جو ہے ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں کہ اس کے اوپر ملچ کی جائے تو یہاں پہ بھی ملچ کی گئی ہے اور گندم جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ ملچ سے باہر آ رہی ہے یہ ملچ جو ہے یہ پہلے کر دی گئی تھی ابھی جو ہے وہ گندم کا سیڈ جرمنیٹ نہیں ہوا تھا تو یہ پہلے سے کر دی گئی تھی کیونکہ بعد مگر کرتے تو یہ ٹوٹ بھی سکتا تھا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں پورے بیٹ کے اوپر جو ہے وہ گندم باہر آ رہی ہے اس کا بھی فائد دیکھیں گے کہ اس کے جاڑ عام گندم سے کتنا بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹ کے اوپر بھی ملچنگ کی گئی ہے یعنی کہ بیٹ کے اوپر گندم کاشت کی گئی ہے اس کے علاوہ ہماری جو ملچنگ ہو رہی ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اپنی لیبر کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ملچنگ کس طرح کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیج جو ہے جرمنیٹ ہو چکا ہے پودا جو ہے وہ باہر آ رہا لیکن اب لیبر بڑی احتیاط سے ملچنگ کر رہی ہے کیونکہ اس کا اگر جو پودا تنہ شگوفہ پھوٹ رہا ہے یہ ٹوٹ گیا تو یہ کسی کام کا نہیں ہے پودا تو یہ بھائی جو ہے یہ ملچنگ کر رہے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ملچنگ اس طرح ہو رہی ہے اور انہوں نے یہ دان جو ہے ایک سیڈ پر رکھی ہوئی ہے اس کا گچھا بنا کے اور سا جی سفے جیسے بچھاتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی پکڑ رہے ہیں اور بیٹ کے اوپر یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی اس طرح یہ بچھاتے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا چھانٹ کر کیونکہ اگر آپ کٹھی رکھتے ہیں یہ جگہ پہ تو پودا جو ہے وہ اگنے میں اس کو دکت ہوتی ہے تو لہٰذا یہ جو ہے تھوڑی سی اس طرح جو ہے نا وہ ملچ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو کھلارتے ہیں اس کو چھانٹتے ہیں کیونکہ یہ پرالی جو ہے اوبر نرم ہو جائے اور ہماری جو زمین ہے یا پودا ہمارا وہ بہت سانی باہر نکلائے تو یہ ہے جی ملچنگ اور جو بیٹ انہوں نے کی ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ والی ساری ملچنگ جو ہے یہ کبوٹا مشین کی ہارویسٹنگ کی جو پرالی ہے یہ ساری اس کی ملچنگ ہے یہ جیسے جا آپ کو صفحے دیکھ رہی ہیں تو ہم بات کر رہے تھے اس وقت کے ملچنگ جو ہے وہ کرت دی ہے اب ہمارے کچھ کسان پوچھیں گے کہ جی آپ ملچنگ کے بعد والی ویڈیو اپلوڈ کریں تو ہمیں پتہ تھا کہ کچھ کومیٹ باکس میں کومیٹ تو یہ پودا جو ابھی چھوٹا ہے اس لیے ملچنگ جو ہے کافی تیزی سے ہو رہی ہے تو ایک تو جو ہے ملچنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ زمین جو ہے بربری رہتی ہے اور جو دوسری بات ہے کہ اس میں جڑی بوٹییں کم اگتی ہیں اگر اگر اگیں گی بھی تو لیبر آئے گی اور لیبر اس طرح جو ہے جڑی بوٹی اوپر آئے گی ملچنگ کے وہ اکھاڑ دی جائیں گی اور تیسری سب سے بڑی بات ہے جب ملچ کی جگہ ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے نرم جگہ میں جڑیں خوب پھیلتی پھولتی ہیں اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جڑیں کافی پھیلتی پھولتی ہیں آپ کا کوئی بھی پودا ہے اگر پیاز ہے تو پیاز ہو گیا گارلک ہو گیا ادرک ہو گیا یہ والی چیزیں جو نیچے زمین کے فروٹ بڑا کرتی ہیں دیتی ہیں وہ والی چیزیں جو اس کا فروٹ زیادہ بڑا ہوگا ملچنگ سے اور اس کے علاوہ مرچ کی اوپر ملچنگ ہوتی ہے آلو کی اوپر ملچنگ ہوتی ہے میں نے تو گندم میں تو کہتا ہوں کہ ہر کراپ پر ملچنگ کر سکتے ہیں اب آپ کو میں وہ والی ایریا دکھاتا ہوں جس پہ ہم نے دوسرے دن ہی جو ہے وہ ملچنگ کر دی تھی کی ہے اس پہ دو طرح کی ملچنگ کی ہے کہ کون سی اچھی لگتی ہے تو ہم اس کے سٹارٹ پہ آتے ہیں ویڈیو ہماری انڈ تک دیکھیں اور یہ ہم نے کیا جی جو ہارویسٹنگ مشین کرتی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ پودا نیچے سے نکر رہا ہے اور کیمرے کو جو ہے وہ میں بڑے آرام رام سے چلا رہا ہوں آپ بہت سانی دیکھ سکیں اس کا پودا جو ہے وہ باہر آرہا ہے یہ فرق چیک کریں یہ ساری روہ نکلی ہوئی ہے یہ اب چیک کریں ٹھیک ہے اور یہ سفنما جو ملچنگ کر دی گئی ہے اس پہ ایک ایک دانہ ایک ایک پودا جرمنیٹ ہو چکا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پودے جو ہے اس کے تنے جو ہے شگوفے جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں جبکہ جو ہم نے جوسری ملچنگ کی ہے اس پہ ابھی ابریں باہر نہیں آئیں اب اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اس ملچ کو کہ آخر وجہ کیا ہے وجہ کچھ نہیں ہے جی یہ والے ایریے پہ پودے سارے جرمنیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے یہ ابریں ہوئی ہے اس لیے جو ہے یہ ملچ جو ہے یہ پودا ابھی باہر نہیں نکلا ٹھیک ہے لیکن جرمنیٹ میچے سارے ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے یہ بیٹھ گئی ہے نیچے بلکل اس لیے یہ والے آپ رو دیکھیں کہ یہاں پہ جو ملچ ہے وہ اچھا ہوا ہے اور اس ملچ کی اوپر جو ہے یہ کوئی جڑی بوٹی بھی نہیں ہے تو یہ فوائدہ جی ملچ کے تو ملچنگ کے حوالے سے اس لیے ویڈیو بنائی گئی ہے کہ یہاں جن ایریوں میں پانی کی کلت ہے پانی نہیں ملتا ان ایریوں میں جو ہے وہ آپ ملچنگ کریں آپ کو ڈبل فیدہ ہوگا تو ملچنگ کرنے سے فصل ہماری اچھی ہوتی ہے جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہوتا ہے زمین ہماری نرم رہتی ہے اور ہماری جو کراپ ہے اس کو جب آپ کھادے ڈالتے ہیں اس کا فائٹ لیزر پلین کم لگتا ہے اور جو کھادے آپ ڈالتے ہیں وہ سورج کی روشنی میں ویپوریٹ نہیں ہوتی اور وہ ملچ کی وجہ سے چھوہوں میں جو ہے وہ پودہ رہتا ہے اور زمین نیچے جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے اور زیادہ دیر تک ان کھادوں کا اثر ہوتا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور جس دن اس خیت میں جو ہے سارے پودے نمودار ہوں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اب کیا کنڈیشن ہے نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بڈن پریس کریں تاکہ جو نئی ویڈیو آئے آپ آس آنے سے دے سکیں اور اگلی ویڈیو میں اس کو پنجابی میں بناوں گا اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پنجابی میں زیادہ سمجھ آتی ہے اور مجھے بھی جو ہے نا وہ پنجابی بولنے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو لہذا آج اردو کی ایک ویڈیو تھی اس میں پتہ نہیں میں اچھا سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا تو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نگے بان